ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصنع فی بیتی اذا کانا عندك صدق اللہ العظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زندگی جو عام طور پر سب کی نظروں سے اوجل ہے اور وہ جب آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں کہ وارد بند کر دیتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو اندر خانے میں آپ کی زندگی کا نقشہ کیا ہے اس امت پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کے اس زندگی کے لیے ایک ایسا روشندان اور ایسی کھڑکی کھول دی ہے کہ امت اس زندگی کو بھی دیکھ سکے جب آپ سب کی نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اب آپ کے گھر کی زندگی کیسی ہے اس امت پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس زندگی کے لیے بھی ایک روشندان کھول دیا دیکھ لو بھائی اللہ کی نبی کی زندگی آپ اپنے گھر کے زندگی میں کیا زندگی پیش کرتے ہیں اس لیے کہ گھر کے زندگی بھائی سارے معاشرے کی بنیاد ہے گھر خوشگوار ہے گھر میں خوشیاں ہیں گھر میں مسکرات اور محبتیں ہیں گھر میں اعتماد کی فضا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا تھا ہجرا دس گز اس کی چڑائی سات گز گھر میں کھانا بساؤں کا تین تین مہینے چولا نہیں جلتا تھا لیکن سبحان اللہ وہ گھر کیا تھا یوں لگتا تھا جیسے جنت کا کوئی گوشہ ہے آپ کے اخلاق میں اور آپ کے خلصور زندگی نے وہ گھر باوجود ہے کہ اپنی دہلیس کے لحاظ سے اپنی آنگھن کے لحاظ سے اپنے کمروں اور اپنے سہن کے لحاظ سے بہت مختصر اور زندگی کی سازو سمان سے بلکل خالی لیکن سبحان اللہ وہاں سب سے مرا سمان پغیر ربی کے پیارے اخلاق تھے آپ کا خوبصور زندگی کا انداز تھا جس میں اس کے اندر اتنی غصہ تو بھر دی تھی اتنی غصہ تو بھر دی تھی کہ یوں لگتا تھا وہ جنت کا ایک حصہ آ گیا ہے وہاں ہر وقت مسکرہٹیں ہر وقت محبتوں کے بول ہر وقت آپس میں اعتماد کی فضاء گھر کی زندگی اور اللہ حفظ فرمائے اگر گھر کی زندگی ناخوشگوار ہو تو با صلاحیت آدھی بھی زیرو ہو جاتا ہے اس کی ساری صلاحیتیں صفر ہو جاتی ہیں اور گھر کا محول سازگار ہو وہاں زندگی کا لطف آئے مزہ آئے تو دن بھر کی تھکاوٹ گھر جاتی ہی الحمدللہ وہ سب دور ہو جاتی ہے اس کے اندر ایک نئی زندگی آ جاتی ہے ایک نئی توانائی آ جاتی ہے ایک نیا حوصلہ آ جاتا ہے اس کی صلاحیتوں کو دو چان لگ جاتے ہیں گھر کے زندگی ایسی چیز ہے نسلیں گلیوں میں نہیں بنتی سڑکوں پہ نہیں بنا کرتے بھائی اور آج کے تعلیمی ادارے بھی نسلوں کو نہیں بنا کرتے نسلیں گھر میں بنا کرتی سب سے پہنا تعلیمی ادارہ گھر کی دہلیز ہے گھر کی دہلیز ہے اور اس وقت تک طالب علم اور ماتا ہے تو نہیں بنا کرتا اس وقت تک طالب علم نہیں سیکھا کرتا جب تک کہ سکھانے والے کی عظمت احترام عدب نہ ہو اور اگر گھر کے سکھانے والے ہی کی ان کے دل سے عدب احترام نکل جائے تو بتاؤ گھر کا تعلیمی ادارہ کیسا برباد ہو گیا جب وہ بچے ہر وقت نوک چونک دیکھیں گے تو بتاؤ ان دولوں کا احترام گھر میں رہے گا اور جب گھر میں سکھانے والوں کا عدب اور احترام نہیں رہے گا تو گھر کا تعلیمی ادارہ برباد ہوا نہ ہوا وہاں تو ایسی اعتماد کی زندگی ہو کہ شہر نظروں سے اوجل ہو تو بیوی شہر کی عظمت احترام بچوں کے دل میں پیدا کرے اور شہر کا برطاؤ بیوی کے ساتھ ایسا ہو کہ بچے دیکھیں کہ بیوی کو ماں کو کتنی عزت ملتی ہے تاں کہ بچوں کے دلوں میں ماں کی عظمت اور بڑھ جائے پھر دونوں کی تعلیم اور تربیت بچوں کے زندگی پہ اثر انداز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے زندگی گھر کے زندگی کیسی تھی آپ علیہ السلام کے بارے میں اعتائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے اکثر یہ سوال ہوتا تھا کہ ماں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنو فی بیتی اذا کانا اندک آپ علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی کیسے زندگی گزارتے ہیں کون اللہ کے نبی سبحان اللہ سید بلد ابن آدم سید بلد آدم سارے آدم کے اولاد کے سردار سید القونین سارے انسانیت کے امام لیکن یہ سارے القابات گھر کے دہلیز تک اندر جب گئے تو یوں زندگی گزار رہے جیسے ایک میاں بی بی زندگی گزارتے ہیں ایسی بے تکلفی وہ سارے القابات باہر رہ گئے گھر کی زندگی ایک شہر کی زندگی ہے ایک ازواجی زندگی ہے وہ سب چیزیں باہر رکھ کے آگئے ہیں یہ افسر ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ سب باہر رکھ دو گھر جاؤ تو ایک شہر بن کے جاؤ ایک رفیق ہے حیات کے ساتھ زندگی گزارنے کا انداز سیکھو تم اس کے زندگی کا ساتھی بن کے اس کے ساتھ رہو تو اتعائشہ فرمائے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا خلافی بی تھی جب گھر میں تشریف لاتے سب سے زیادہ نرم بھی کرنے والے سب سے زیادہ نرم لوگوں میں بلکل زندگی میں توازن نہیں ہے باہر بڑے خوشگوار موڑھ میں اور گھر بڑی طبیعت میں ہر وقت ناگواری دوستوں میں بڑا خوشگوار محول کیا محفلیں سجدی ہیں کیا دوستوں میں لگتا ہے کھانے لگتے ہیں بڑا خوشگوار اور گھر جانی کی دیر ہے پیشانی پہ بل ہیں چہرے پہ ہر وقت چہرے پہ غصے اور ناگواری کے اثرات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں میں سب سے اچھے انسان ہیں تو گھر میں سب سے اچھے شہر ہیں آپ کی زندگی میں توازن ہے لوگوں میں ہیں تو سب سے اچھے انسان اور گھر میں ہیں تو سب سے اچھے شہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی اہلیہ کہتی ہے اور بھائی سب سے بہترین گوائی زندگی کی اہلیہ ہی دے سکتی ہے اس لئے کہ خوشگواری ناگواری گرمی سردی مختلف حضاؤں میں پتہ چلتا ہے آدمی کا کہ آدمی کس مزاج کا ہے کتنا حوصلہ ہے اس کے اندر کتنا حوصلہ ہے اس کے اندر کتنا تحمل اور برداش ہے اس کے اندر بہترین گوائی کردار کی عورت ہی دے سکتی ہے اس کی تو بہت اہشہ فرمائیں لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے علیہ نن ناس سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ہیں سب سے زیادہ کریم کانا رجلا من رجالکم اللہ انہو کانا ضحاکا بساما سبحان اللہ ہر وقت گھر میں ہستے مسکراتے ندر آتے ہر وقت گھر میں ہستے مسکراتے ندر آتے زحاکا بساما ہستے مسکراتے خوشیوں کا گہوارہ کون بنائے گا میاں بیوی بنائے گا یہ گھر خوشیوں کا گہوارہ ہستے مسکراتے اور فرمانے لگے وَمَا كَنَ إِلَّا بَشْرًا مِّنَ الْبَشْرًا یوں تو وہ امام الانبیاء ہیں یوں تو وہ سید القونین ہیں وہ تو اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے لیکن سبحان اللہ گھر میں رہ رہا ہے جیسے ایک عام انسان ہے عام انسان ہے اور کیسے گھر والوں کے ساتھ خدمت میں شریک ہیں اپنے جوتے خود سی رہے ہیں اپنے کپڑے خود سی رہے ہیں بکڑے کا دودھ خود نکال رہے ہیں اور اپنے کام کا آج بھی خود کھڑے ہو کے کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مزاج آڈر کا نید ہے نا آڈر آڈر حکم حکم یا تنقید یا آڈر یا تنقید یا آڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں اس لئے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہے دوستوں میں ساتھیوں میں میفلوں میں چائے خانوں میں ہوتلوں میں بڑا مزاج اچھا ہوتا ہے اس کا اس کے بغیر میفل نہیں سجتی اس کے بغیر میفل نہیں سجتی فرمایا یہ اچھائی کا میار نہیں ہے میار کیا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے گھرے لو زندگی کیسی ہے گھر میں ماحول کیسا ہے تو آیت آئیشہ فرمائے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں آپ گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں ہاں فَإِذَا حَوَّرَتِ الصَّلَا خَرَجَ إِلَا الصَّلَا جب نماز کا وقت آتا پھر آپ تشریف لے جاتے ساری زندگی نہیں دیکھا کبھی عورت پہ ہاتھ اٹھایا ہو اور کسی خادم پہ ہاتھ اٹھایا ساری زندگی نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری وقت ہے آخری وقت آیت آئیشہ فرمائے کرتے تھے اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی سعادت دی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری آخری کا یہ زندگی کا سفر تھا آخرت کا یہ سفر تھا تو آپ میرے پہلوں پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے موں میں جو سب سے آخری چیز گئی وہ میری لعاب گئی یہ مجھے عزاز اللہ نے دیا ہے حضور علیہ السلام پہلوں پہ لیٹے ہوئے سامنے سے آتھ اٹھایا کے بھائی آئے ان کے پاس مسواک تھی حضور علیہ السلام انہیں دیکھ رہا ہے بول کچھ نہیں رہے دیکھ رہا ہے آتھ اٹھایا سمجھ گئی لیکن عبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چاہیے فرمایا رسول اللہ مسواک چاہیے آپ نے یوں سر ہلایا تو عیشہ نے مسواک نرم کر کے نرم کر کے آپ کو دے دی تو یوں آخری لعاب ان کے موں میں گیا نرم کر کے دے دی حضور علیہ السلام فرمایا لگی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام کے یہ آخری وقت تھا تو آپ کے لب ہل رہے تھے لب ہل رہے تھے تو میں نے کان قریب کیا تو مجھے سمجھ میں آئی بات آواز آئی گویا کہ آپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی پوری زندگی کئی خلاصہ دو چیزوں میں بیان فرما رہے ہیں دو چیزوں میں حقوق اللہ میں سب سے بڑی چیز لوگو نماز کا خیال رکھنا نماز کا خیال رکھنا حقوق العباد میں سب سے اہم چیز وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ جو تمہارے ماتاہت ہیں جو مار ساتھ رہتے ہیں جو تمہارے ماتاہت ہیں جو تم میں کمزور لوگ ہیں جو تم میں کمزور لوگ ہیں اپنا حق نہیں مانگ سکتے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے تمہارے سامنے مقابلے پہ نہیں کھڑا کر سکتے ان کے حق کا خیال رکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ان کی رعایت رکھنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتی ہوئی ہے دو چیزوں کا ذکر فَأَصَّلَا أَصَّلَا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ تو ہاتھ عائشہ فرمان لگیں رضی اللہ عنہ ساری زندگی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا ہو یا کسی خادم پہ ہاتھ اٹھایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت گھر کے زندگی گھر کے زندگی ایسا نہیں تھا کہ گھر کے کام کاج بہت تھے آپ کی اہلیہ کی طرف سے شکایت آ رہی ہے کہ کام بہت ہے آپ ساتھ دے دیں کام تھا کیا وہاں گھر کتنا بڑا تھا اور چولہ ہی تین تین مہینوں کے بعد جلتا تھا لیکن آپ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اس لئے شریک ہوتے کہ ان کے دل میں جگہ پا لے انسیت میں اور اضافہ ہو جائے محبت میں اور اضافہ ہو جائے کہ جیسے ہم ہمارا گھر میں ہم مشترک ہیں ایسی ہم اپنی پوری ازواجی زندگی میں ایک دوسرے کے شریک ہیں ایک دوسرے کے شریک ہیں قرآن نے اتنا خوبصورت عنوان دیا ہے اس رشتے کا فرمایہ اتنا انس ہو اتنا اعتماد ہو اتنا قرب ہو درمیان میں اور کوئی حائل نہ ہو درمیان میں اور کوئی حائل نہ ہو اتنا قریب کا رشتہ اب تو کچھ تحفظات ہوتے ہیں اب تو کچھ زندگی میں تکلفات ہوتے ہیں اب تو کچھ جسے کہیں کہ بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوتی ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے بدقسمتی سے مرد بھی کسی فتنے میں مبتلا ہو رہا عورت بھی کسی فتنے میں مبتلا ہو رہی ہے جب ازواجی زندگی کے گئے رشتہ کچھے دھاگے سے زیادہ کمزور ہو جائے تو ہر وقت خطرہ رہتا ہے اب ٹوٹا اب ٹوٹا اب ٹوٹا اور بدقسمتی سے جب برائی قدموں میں آنے لگ جائے اور جب گھر کی دہلیز میں برائی کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے وہ ڈینگ روم کے اندر بھی برائی آ رہی ہے وہ پلنگ کے اندر بھی برائی آ رہی ہے ہاتھ کے اندر وہ برائی موجود ہے نا جب گھر میں آنے کے لیے کسی کے لیے رکاوٹیں ختم ہو جائیں نہ دروازہ نہ دیواریں نہ کسی کے نظریں ہر اجنبی شخص جب گھر پہنچ رہا ہے ہاں فیس بک کے دریئے وڈس اپ کے دریئے موبائل کے دریئے جب ہر اجنبی آدمی گھر کے دہلیز میں پہنچ رہا ہے اور پھر ازواجی زندگی کا رشتہ کمزور ہے تو بتاؤں پھر کون فتنے سے بچ سکتا ہے جب ہر اجنبی آدمی گھر کے اس دہلیز میں اور گھر میں اور اس ڈینگ روم میں پہنچ رہا ہے اور ادھر ازواجی زندگی کا رشتہ کچھے داگے سے نہ کمزور ہے بتائیے پھر کتنے خطرات ہیں فتنے میں مبتلا ہونے کے پھر کتنے خطرات ہیں فتنے میں مبتلا ہونے کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت زندگی ہے گھر کی زندگی گھر کی زندگی کیا تھا آپ ہستے مسکراتے ہستے مسکراتے آپ کے گھر کی زندگی تھی ہستے مسکراتے آپ کے گھر کی زندگی تھی اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں سہرہ بنتے نظر آتے ہیں انہیں اہمیت دیتے ہیں انہیں احساس دلاتے ہیں جیسے گھر کی زندگی میں تم شریک ہو ہم بھی شریک ہیں جیسے زندگی گھر کی زندگی میں تم شریک ہو ہم بھی شریک ہیں ہم تمہارے زندگی کی سفر میں قدم قدم پہ تمہارے ساتھ ہیں یہ کون ہے میں ارزا کر رہا ہوں مرتبہ دیکھئے اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول لیکن کیا دل جوئی کر رہا ہے کیا دل جوئی کر رہا ہے سبحان اللہ جنگل کا سفر ہے کسی مرد کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے اللہ کے نبی اپنی اہلیہ سے کہیں لگے آؤ دور لگاتے ہیں آؤ دور لگاتے ہیں اللہ کی شان دور میں عیشہ ہلکی تھی آگے نکل گئی پھر ایسے ہی ایک دن آیا دور تک کوئی آدمی نظر نہ آیا اللہ کے رسول آؤ دور لگاتے ہیں پھر دور لگائی آج اللہ کے نبی آگے نکل گئے مرد علیہ السلام نے فرمایا بھئی برابر سرابر ہو گئے برابر سرابر ہو گئے کون ہیں سید القونین امام الانبیاء سبحان اللہ جہاں فرشتوں کا سردار بھی آتا ہے تو اہدب کا لحاظ کرتا ہے اجازت لے کر اندر حاضر ہوتا ہے لیکن گھر کی زندگی کیسی ہے کیا مرتبہ ہے شہر ہے کون ہے رفیق ہے حیات کا زندگی کا ساتھی ہے گھر کی زندگی کیسی بے تکلفی کی ہے تو بھائی یہ گھر دنیا کی جنت بن سکتا ہے یہ دنیا کی جنت بن سکتا ہے اس میں میری دینداری اور میری جنت سمرنے کا بہت بڑا سامان ہے اور اگر گھروں کا محول سازگار نہ ہو تو اولادیں اولادیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں اولادیں ان کی تربیت نہیں ہو پاتی ہیں اولادیں دو کشتیوں کا شکار ہو جاتی ہیں کس کی سنیں کس کی مانیں اور جب یہ ازواجی زندگی کا تعلق خطرہ کا شکار ہوتا ہے تو بس بچوں کے بڑے ہونے کی دیر ہے بچوں کے ذرہ سے بڑے ہونے کی دیر ہے باز پھر تو کون پوچھتا ہے اس بوڑے کو جس کے جیب بھی خالی ہو گئی کاروبار ہی ختم ہو گیا پھر کون پیشتا ہے اور بس اوقات ذرہ سے بچے بڑے ہو گئے تو وہ بچے ماباپ کے تعلقات کے خرابی کا باعث بن گئے علیکہ ہونا یہ چاہیے تھا جتنی اولاد بڑی ہوتی اتنے ہی ماباپ کا رشتہ اور قریب ہوتا اور قرب کا ہوتا اور محبت کا ہوتا اور جب یہ زندگی خطرے میں ہوتی ہے تو آنے والے اولاد کے گھروں کی بہواں اور زندگیاں ان کی بھی خطرے سے دو چار ہو جاتی ہیں اس لیے کہ پھر یہ ان کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں حالانکہ اس کی زندگی اپنے شہر کے ساتھ ہے اس کی زندگی اپنے شہر کے ساتھ ہے اس کی زندگی اپنے شہر کے ساتھ ہے وہاں اب الگ زندگی ہے وہ بچی اور بچی کی الگ زندگی ہے بیٹے اور بہو کی الگ زندگی ہے لیکن چونکہ یہاں تعلقات نہیں ہوتے اب یہ ان کی زندگی بھی خطرے سے دو چار کر دیتی ہے تو پورا نظام پوری معاشرت زندگی پورا خاندانی سسٹم سب برباد ہونے لگتا ہے تو گھر کی زندگی خوشگوار ہو یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لئے بہترین نمونہ ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے